بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین محترم آج کی آپ اس دور میں دیکھیں ہر طرف انسان عرص اور لالچ کے دریاں میں ڈوبہ ہوا ہے ہر انسان مال و دولت اکٹھا کرنے میں ناجائز تصرفات کے ذریعے مال کمارہا ہے اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الانسانا خولکا حولوا کہ بے شک انسان کو حریص پیدا کیا گیا ہے جب تک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے جب تک انسان اپنے من میں نہ جھانکے تب تک انسان حرص اور لالچ سے نہیں نکل سکتا اس کی آلہ ترین مثال آقا کریم علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے اپنی اس حدیث شریف میں بیان فرمائی کہ سیاتی زمانن علا امتی کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یخبون خمسن وینہون خمسن کہ پانچ چیزوں سے میری امت محبت کرنے لگ جائے گی اور پانچ چیزوں کو بھلا دے گی آپ نے فرمایا یخبون الدنیا وینہون الاخرہ کہ میری امت دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گی دنیا کے حسین اداؤں میں کھو جائے گی اور آخرت کو بھول جائے گی آگے فرمایا یخبون المالا وینہون الحسابہ کہ میری امت مال و دولت کی فراوانی سے محبت کرنے لگ جائے گی حساب اخرت کو بھول جائے گی آگے فرمایا یخبون الخلقہ وینہون الخالقہ کہ میری امت مخلوق سے محبت کرنے لگ جائے گی اور خالقی حقیقی کو بھول جائے گی آگے فرمایا یخبون الزنوبہ وینہون التوبہ کہ میری امت دناہوں سے محبت کرنے لگ جائے گی اور توبہ کو بھول جائے گی آگے فرمایا یخبون الخسورہ وینہون المکبرتہ کہ میری امت جو ہے وہ محلات کی محبت میں کھو جائے گی محلات بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اس کی آلہ مثال تو خلیفہ برج اس کی آلہ ترین مثال ہے تو آگے فرمایا کہ میری امت قبروں پر جا کے عبرت حاصل کرنے کو بھول جائے گی ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں ہم کس الٹی گنگا میں بہ رہے ہیں ہمیں خود کی اصلاح کرنی چاہیے و السلام